انسانوں کی آر این قصہ ہے کہ میں مٹی کا قیرہ ہوں بندے دا خطر نہیں نہ آدمزاد ہوں کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت انسان کی نفرت کی جگہ ہوں اور اس کی شرمگاہ ہوں تو یہ مرزا قابیانی کا آخری دعویٰ ہے اس پر تو کن کن میرا بھی ایمان ہے آپ بے شک نراز ہو جائے دیکھو نا آخری دعویٰ کا اعتبار ہوتا ہے تو اس لیے میرا پکا ایمان ہے کہ وہ یہی کچھ تھا محافظہ راب دادوانالکی بھائی شاید پہلے میں نے سنائے یا نہیں پہلے رویٰ کا جلسہ اور چنیوٹ کا جلسہ ایک ہی تاریخ ہوں ہوتا تھا تو قادیاں نہیں وہاں جاتے اور مسلمان چنیوٹ جاتے اس وقت ربی میں مسلمانوں کا جلسہ نہیں ہوتا تو انہوں نے بک کریا ہوتا ہے ڈبا پورا تو حافظ صاحب کہیں اترے چاہ پینے کلی سٹیشن پر وہ گاڑی جو چلی نا تو سم نے جو ڈبایا اس میں چلے گا وہ سارے کابیاں نہیں بیٹھے تو ویسے یہ ہے کہ آدمی نہیں آجا تو جگہ دیتے اس کو کٹھے ہو ابھی بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے تو اب جیسے تبلیگی جماعت والی کٹھے بیٹھے ہو تو چھے نمبر شروع کانتے ہیں تقرار اب وہ بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ مجھے مکاشفہ ہوا خامی حضرت صاحب ملے اس نے یوں بتایا حضرت صاحب ملے اس نے یوں بتایا تو ایک آدمی کہتے ہیں مجھے گرنے گا کہ آپ بھی ایمدی ہیں میں رکھا الحمدللہ میں تو بڑا خوش قسمت ایمدی ہوں حضرت صاحب کی زیارت کی تھی حضرت صاحب تھی آپ بھی تو حسنجہ میں زیارت کر لیتے ہیں کہتے ہیں میں نے تو حضرت صاحب کی کئی مرتبہ زیارت کی ہے اور وہ بڑے خوش ہوئے وہ سمجھے کہ شاید اس حضرت صاحب ملے گی ہوئی پھر آپ بھی تو کبھی حضرت صاحب کی خواب میں زیارت ہوتی کہتے ہیں آگر روز ہوتی ہمارا تو دہرم کے بخیار ہی حضرت صاحب کی طرف رہت ہے انہیں کہا کہ میری حضرت کے صاحبی بیٹھیں گے اپنا کشم بیان پر بہنگی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت قائم ہو گیا اور حساب کتاب ہو گیا ہے اب اعلان ہویا ہے کہ میں سب صفے بنا لو جنت میں جانا ہے تو اپنے اپنے نبی کے پیچھے سب بنا رہے ہیں اپنی سطر قطارے میں بھی ایک قطار میں کھڑا ہو گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امتیوں کی قطار تھی اب نبی چیک کر رہے ہیں اپنی امتیوں کو تو وہ چیک کرتے کرتے جب میرے پاس آئے تو کہنگا تو تو میرا امتی نکل جائے یہاں سے انہوں نے دھکا دیا میں اگری صاحب میں کھڑا ہو گیا وہ نبی علیہ السلام کی تھی وہ آئے انہوں نے بھی مجھے دھکا دیا تو اس طرح جو نبی آئے مجھے دھکا دے میں اگری صاحب میں کھڑا ہو جاؤ چلتے چلتے آخری صاحب میں خیتے میں پہنچ گیا اب میں دل میں ڈال بھی رہا تھا کہ یا اللہ اگر یہاں سے بھی دھکا ملا تو آگے تو کوئی جنزی وقصافی نہیں ہے کام خراب ہو جائے گا اتنے میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں انہوں نے ایک ایک کو دیکھتے آرہے ہیں میرے پاس پہنچے پھر تو کون ہے لیکن حضرت آف کا بھی غلام اور حضرت مسیح مہود کا بھی خانم انہوں نے مجھے کہا نکل یہاں سے اس کو تلاش کر جائے جا میں بڑا پریشان کہ یا اللہ آگے تو کوئی قطار ہی نہیں ہے لیکن قسمت اچھی تھی دیکھا کہ حضرت مسیح مہود آرہے ہیں تو میں نے بھا کے ان کا دامن پکڑ لی ہے زور سے میں نے کہا حضرت ایک لاکھ چوبیس ہزار دھکے کھا کر آنکھ تک پہنچے گا اچھا وہ خواب میں دامن چھوڑا رہے ہیں مجھ سے کہ چھوڑو چھوڑو میں خطر نہیں جی آپ تو نہیں چھوڑو تو اسی کھہچہ تانی میں میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ دونوں ہاتھوں میں حضرت صاحب کو پکڑا ہوا ہے گردہ صاحب کیوں اور زبان پر وہ الہامی شیر ہے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آرہ کہتا ہے اتنے میں سٹیشن آ گیا وہ سارے قادر میں نکل گئے ڈبے سے ایک بابے کو میں نے بھگنا کہ بابا تو تو بیٹھا رہا میں کے لئے رہا گیا ہوں کہ بس ہم نے تیرا بڑا لیاز دی ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دے رہے دو جی آئے جائے کیونکہ میں نے کشہ بھی سنایا ہے میں نے کونسی کو بنا کر کام کر دی ہے تو مرزا قادیانی کے بارے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ تھا کیا وہ مرد تھا عورت تھی ہندو تھا سکھ تھا ایتائی تھا مجورسی تھا پارسی تھا پتر تھا لکڑی تھا وہ آخر تھا کیا کبھی کہتا ہے حضر یاسود منم میں حضر یاسود تو میرا نام امین الملک جیشنگ بہادر ہے سکھ بن جاتا ہے کبھی کہتا ہے 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 ردر بکار گپال کرشن جی مہارات کی عشتہ گیتہ میں لکھی ہوئی ہے کبھی کہتا ہے مجھے الہم ہوا برہمن آتار سے مناظرہ اچھا نہیں مقاولہ اچھا نہیں برہمن آتار بن جاتا ہے اور اس کے جو الہمات یا احتلامات ہوتے تھے وہ بھی ایک زمان میں نہیں ہوتے تھے تریاقل قلوب میں لکھتا ہے دس دن کے بعد موج دکھاتا ہوں دس دن کے بعد موج دکھاتا ہوں دن یو بل گو ٹو امرت سرک آئین شائل بائی یعنی شروع ہوا ہے اردو میں پھر انگریزی میں ہو گیا ہے اور آگے سے پتہ نہیں کسی زبان میں ہے وہ میرے دیکھ پتہ ہوگا وہ کس زبان میں تھا وہ ایک شیخ تھا نا گاڑی کا تو گاڑی آئی سٹیشن پر تھا تو آندھی بڑی شکت آئی تو اس وقت تو بجلی تو ہوتے نہیں تھے اب بھی خیال آندھی آئے تو بجلی تو باندھی کر گیتے ہیں وہ دوسرے باتیاں تھی وہ بھج دی ساری آمی سے اب وہ خلون کر رہا ہے ملوم ہوتا ہے کہ وہ مرزے کا چیہ نہیں تھا کہ آدھی عربی بنجابی اور آدھی اگری تو وہ لطیفہ لکھا ہے نا کہ آدمی گیا ہے ہاتھ کے لیے تو کسی نے لڑا ہی ہوگی بی بی کو دیڑ دیا آداز میں کیس چلا گیا اب آداز میں گواہ جانے تھے گواہ بنجابی تھے سارے اور وہ جا جا عربی بھی سمجھتا تھا تو جو بخیر تھانا گواہ کو گواہ یعان کر آ رہا ہے کہ اس کو کہنا اشارہ کر کے حازہ اس کو کہنا حازی یہ حازہ یہ حازی عربہ چار کو کہتے ہیں خمسہ پانچ کو کہتے ہیں تو عربی میں یاد کراتا رہا انہیں چار خپڑ مارے تھے پوز لاتیں ماری تھے وہ گواہ پچھا رہا گواہ یاد کرتا رہا کرتا رہا جب عدالت میں گئے تو عدالت کا ویسے بھی روب ہوتا ہے کہ چیزیں ویسے بھی ہو جاتی ہیں تو عجاج نے پوچھا کہ شاہد اس نے کہا جی یہ ہے ہاں بھئی کیا ہے حازہ ماریو سے حازی کو حازہ ماریو سے حازی کو عربہ مکے و خمسہ لتا اب کوئی جج دیکھے دیکھیں نا وہ عرب کی عدالت میں مجھا رہا گواہی دے رہا تھا پنجاب میں ہوتا تو نبوت مل جاتی کیونکہ کئی زبانے جانتا ہے نا حازہ ماریو سے حازی کو عربہ مکے و خمسہ لتا تو اسی طرح کے مرزے کے احتلامات ہوتے تھے اب وہ پتہ نہیں ایک ایک دفعہ میرے ایک شگرد ہے مناظرے میں مجھا رہا ہمیں سیکھا اس کا نام ہے عبد الرحمن اس نے کتاب بھی ایک دو لکھی ان کے خلاف ایک کا نام ہے آسمانی دولن تو کبھی کوئی شگرد بھی اس کا آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں نا مقاولہ ہو گیا ہمارا کہنے کا جی فیرون کا ایک خواب سچا ہوا تھا مرزا کا کوئی الہام سچا نہیں ہوا انہوں نے کہا نہیں دو الہام سچے ہوئے ہیں بلکل نہیں ہوا انہوں نے کہا دو سچے ہوئے ہیں اگرکہ اس سے تو سچا تو ثابت نہیں ہوگا لیکن باہر دو الہام اس کے سچے ہوئے ہیں نہیں اس کے انہوں نے کہا لاؤ تذکرہ اٹھا گا اس کے انہوں نے کہا مجبور تذکرہ لائے پہلے میں نے نکالا اس کا انہوں نے کہا کہ میں سویا سویا پاکھانے میں گر گیا اور لطپت ہو گیا تو میں نے کہا وہ ٹٹی میں مرا ہے نا اس نے یہ انہوں نے اس کا سچا ہوئے ہیں دیکھتا ہاں کہتا ہے چلی یہ تو باہر کی سچا ہو گیا ہے دوسرا کون سیمن کا پہلے مان لیا ہے کہ سچا ہو گیا ہے دوسرا میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کشفی ہاتھ میں جنگل میں بیٹھا ہوں اور میرے گر کوئی انسان نہیں کھنزیر ہی کھنزیر جمع ہے تو میں نے کہا مرزائیوں کے کھنزیر ہونے میں تو ہی شاکتا ہے سارے کھنزیر انجرز کے گر جمع ہیں کہتا ہے باقی بھی یہ کھنزیر اس کا سچا ہو گیا ہے تو میں نے کہا دو بار آلی الہام اس کے سچے ہوئے ہیں اور ایک دعویٰ سچا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ابھی شیطان بھی تو سچ بول جاتا تھا نا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بچر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر مقصد یہی ہے کہ مرزا غلامہ قادیانی کا مخصر ساتارف آپ کو کروایا ہے ختم انگود کے بار باقی جو مسائل حیاتیں مصیب بغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ آپ بعد میں ارز کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو پوچھنا آپ کو پوچھ لیں جی مرزا صاحب کی زیارت تو آپ روز کرتے ہیں نا جی اچھا بہت اچھی بات دو خلیقے بھی ہیں نور دین اور نونود مولی عجوز صاحب کو خصوصی اعلان شیع کرنا جاتے ہیں یہ کھپ پہ مغائی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث ہے نا حدیث ہے یہ کتاب میں آئی ہے جس نے لینی ہے ایک تو یہ ہے جو نماز ہے نا مسلم نماز کی چاریس حدیث ہے جو نماز ہیں جو نماز ہے وہ خلقی طریقے کی نماز جو ہے ساری حدیثیں نکھی ہیں خلقی طریقے کی نماز فرقی پہ مہار ہوا ہے یہ دور پہ اچھا اس کا اندھی ہے اور دوسری کی طالبی ہے وہ حدیث کھائی ہے اس کی کیمت بائیسے 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 بہی سکھا ہے ہم محماز مہوں کے لئے ایک سرپ ہے اور مہر سارت بائیسے کیمت دوسری چاریسل ہیں آپ کے لئے دوسرپ ہے اور مظل رضا کنگوھ ساہید اس نے خاتھ ہو گئے نا سیکھ یہ ہے یہ دوسر میں خاتھ ہو گئے یہ حدیث اعلیٰ حدیث کتاب تو بہت عجیب کتاب ہے نا یہ تو ہر گھر میں بنی جائے یہ ویسا جی کیا حدیث اعلیٰ حدیث یہ کتاب اس کو سامنے رکھ کر لکھئی اپنے اناسی مسائل آگئے نماز کے مکمل ترابی بطر تک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اکثر دریال احادیث کی کتابوں سے لکھ دیا اور اس کے بعد آخر میں یہ لکھ دیا ہے کہ ایک دو حوالے غیر مقلدوں کی کتابوں کے ان حدیثوں کے یہ خلاف عمل کرتے ہیں اب خیصلہ آپ کریں کہ یہ اعلی حدیث ہیں یہ منقر حدیث ہیں دوسری ہے یہ مجموعہ رسائل ایک ہے سید مبید جسید صاحب چاند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ غیر مقلدوں کے خلاف بلکل نایاب رسائل تھے جو انہوں نے لہوروں نے شائع کیے ہیں اور اس میں ان کی اچھی خبر لی گئی ہے جس میں سے زبان بڑی عجیب ہے دستانی ہے اور کونسی انتصار الحق ہے انتصار الحق کے ساتھ میار الحق مر رہی ہوں غیر مقلدوں کی کتاب ہے دو کتابیں ایک ہی جگہ ہیں وہ حاشی پر ایک ہے اور دوسری تقلید کے مسئلے میں مدار الحق ہے یہ بھی تقلید کے مسئلے میں ہے یہ کیونکہ اور کیا ہے یہ معاصر صدیقی معاصر صدیقی نواب صدیق حسن کی سوانی عمری ہے جو ان کا نواب تھا غیر مقلدوں کا اور وہ پڑھنے والی کتاب ہے اس میں بقیدہ وہ آرڈر نمبر ہیں کہ کس تاریخ کو ان کا نام اہل حدیث انگریز نے منظور کیا تھا اس میں تاریخیں بھی درج ہیں کہ فلان نمبر کا آرڈر فلان تاریخ کو فلان صوبے کو بھیجا گیا تھا فلان تاریخ کو فلان صوبے کو اسلامی وائز ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاغر حمد و ناہ نظمِ ارتکاریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینِ اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیس چھے پانچ دو پانچ تین سات سفر